اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اکفقہ یوٹیوب چینل میں اپنے تمام معززین ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اسلامی بہن بائی خریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ عز و جل اللہ جل شانو سبحانہ و تعالی آپ تمام مسلمان بہن بائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائے آج کی ویڈیو کے اندر پہلے میں بتاتا چلوں کہ ذلحج شریف کی آئی دو تاریخ ہے اور جمعہ کریم کا دن ہے بابر کا دن ہے ایسا دن بہتی عظمتوں والا فضیلت والا ذلحج کا مہینہ ہو اور جمعہ کا دن ہو میں کہتا ہوں اگر سمجھنے والا سمجھ جائے تو وہ کیا اس کی قدر و مندرت کر سکے گا یہاں ایک واقعہ میں ذلحجہ کی فضیلت پہ سنا کہ پھر وظیفہ آپ کے حوالے کرتا ہوں بس پانچ چھ منٹ کے اندر بات ختم کرتے ہیں حضرت عطا بن عبیر باخ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے خود سنا ام المومنین سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی تھی کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا لیکن ذلحجہ کا چاند دیکھ کر وہ صبح سے روزہ رکھ لیتا تھا تو اس کی اطلاع حضور آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے اسے بلایا پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو تو اس شخص نے آگے سے جواب دیا کہ یہ حج کیا مہینہ ہے حج کے دن ہے عبادت کے دن ہے میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے وقت تم کو سو غلام ازاد کرنے قربانی کے لیے حرم میں سو اونٹ بیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے سو گھوڑے دینے کا سواب ہوگا اور ترویہ یوم ترویہ آٹھ ذلاج کے دن روزہ دار کو ہزار غلام ازاد کرنے ہزار اونٹ قربان کرنے کے لیے حرم میں بیجنے اور ہزار گھوڑے جہاد میں سواری کے لیے دینے کا سواب ہے اور ارفہ کا روزہ جو ہے اس کے وقت دو ہزار غلام ازاد کرنے دو ہزار اونٹ قربانی کے لیے بیجنے اور دو ہزار گھوڑے جہاد میں شریک دینے کا سواب ہوگا اور سال بر پہلے اور سال بر بعد کے روزوں کا سواب ملے گا جو یومِ ارفہ یعنی نوزراج کا روزہ رکھے گا تو جی ہاں ویورس اتنی فضیلتوں والا مہینہ اور پھر اس فضیلت والے مہینے میں جمعہ کا دن یہ انتہائی اہمیت پر مبنی ہے اللہ کریم ہمیں ایسی گھڑیاں دے بار بار دیکھنے کی توفیق نصیب فرمال تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے قبل اگر آپ اسلامی فقہ پر نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر پریس بھی کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام نئی اسلامی ویڈیوز آپ دوستوں کو وضائف جو ہیں وہ بروقت ملتے رہیں تو جمعہ کا دن انتہائی اہمیت کا دن ہے عزت روزگار میں اضافہ ہوگا بیماریاں پریشانیاں اللہ کریم کے کرم سے دور ہوں گی دل کی نیک جائز خواہشات پوری ہوں گی تو آپ نے عمل کیا کرنا ہے اس پورے دن کے اندر جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ نے چلتے پھرتے چلتے پھرتے چلتے پھرتے درودِ ابراہیمی تین سو مرتبہ پڑنا ہے کتنی مرتبہ تین سو مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑنا ہے اور وہ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کرنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یا رب کری میں نے تیرے پاک پیغمبر کی ذات پہ درودِ ابراہیمی پڑا ہے یہ تحفہ میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو کرم فرما تحفہ دینے والوں کو جو ہے نوازہ جاتا ہے یا رب کری مجھے عزت روزگار سے نواز بیماریاں پریشانیاں ہیں تکلیف ہیں رب کریم ان سے مجھے تو نجات نصیب فرما تو انشاءاللہ تعالی ادھر آپ حضور علیہ السلام و استسلیم کی ذات پر درودوں کے نظرانے پیش کریں گے ادھر گمبدِ خضرہ سے کالی کملی والا میرا کریم آقا میرا رحیم آقا تائدار ختمِ نبوت حضور خاتم النبیجین و مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیں گے اور آپ اسلامی ماں و بینوں بیٹیوں کی بھائیوں کی بزرگوں کی جو ہے مشکلات آسان سے آسان تر ہوں گی اور اللہ کریم کرم فرمائیں گے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا قربے خاص ملے گا تو جی ہاں بیوز یہ تھی مختصر سے ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے ساتھ ہماری ایک اور گزارش ٹیوٹر آف سٹوری چینل بھی ہمارا ہے اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اس کا لنک جو ہے اور ڈسکریپشن میں موجود ہوگا تو اللہ ہم سب کامی و ناصر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے وزیفے کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ